حضرت میں بہت دیر سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے ہیں حضرت آئے گئے ہیں وہ دیکھئے دنگر پر بیٹے ہوئے ہیں کچھ کھا رہے ہیں کچھ چبا رہے ہیں ان کو کھانے دیجئے گا لیکن جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یہ جگہ کھالی پڑی ہے یہاں پہ بیٹھ جائیے گا جو لوگ دکان پر تماشا بنائے ہوئے ہیں وہ تماشا بنا یہاں پہ بیٹھ جائیے گا حضرت آئے گئے ہیں اور آپ کے کتابوں کا بہت بڑی خطاب کریں گے حضرت ان سے شبیر بھائی نے یہ کہے دیا ہے کہ چائے کے بارے میں ہی کچھ گفتگو کرنا ہے چائے کے بارے میں ہی حضرت آپ کو بتائیں گے وہ شبیر بھائی وہ دیکھو وہاں پہ پکولی کھا رہے ہیں پکولی مت کھائیے گا آپ بعد میں کھائیے گا پکولی آئیے حضرت مہک پر تخت پر بیٹھے ہوئے شمور بھائی گلاق اسمور بھائی نظامت والے میرے جابر بھائی آئیے سب سے پہلے چائے کے بارے میں گفتگو کر لی جائے کیونکہ یہ پروگرام ہے وہ چائے کے سلسلے میں ہی رکھا گیا ہے جابر بھائی چائے کے سلسلے میں ہی پروگرام رکھا گیا ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ودہ ال وزہ تکل اڈ ویسد روٹی ملک اکالی چائے میں چائے میں روٹی ملکی یہ چائے کا مرتبہ کیا ہے آئیے میں بتا دیتا ہوں چائے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے جس سے اس کے خوشی سے مل گئی ایسا آگر اسے آدمی کو چائے نہ ملے تو ایسا لگتا ہے روحاسوسا گھوم رہا ہے رتاندی سے گھوم رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اب گر جائے گا اب جب بھی حس ہو جائے گا چائے نہ ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے روحاسوسا ہے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے ہی مولے کی ایک کہانی ایک باقیہ بتا دیتا ہوں جابر بھائی آپ کو آگے بڑھ جاؤ آگے بڑھ جاؤ تھوڑا سا یہ چائے گر رہی ہے آپ کی اس پہ اس پہ کابو رکھئے جابر بھائی دیکھ رہے ہیں چائے کی کیسی بحرومتی کر رہے ہیں یہ چائے مت گرائی ہے بہت کام کی چیز ہے یہ چائے دیکھو ابھی باقیہ سنائیں گے حضرت بہت بڑی ہاتھ سنی آپ کو بتا چاہ جائے گا کیا چائے چائے کا کیا مرتبال میں بتا دیتا ہوں میرے مولے کا ایک بندہ ہے نام عزو خوبہ اتر ہے چائے کا بہت سوکین ہے رات کے نو بج گئے اسے چائے کی لت لگ گئی شوق لگ گیا انہیں سوچا کہ چائے پینا ہی ہے تو پینا ہی ہے گھر سے دول چل لے کے نکل پڑا دودھ نہ تھا گھر میں گھر سے باہر نکلا چچی علمی ہو نیری کیا پہنچا بولا چچی دودھ ہے چچی نے منع کر دیا کہ دودھ تو ختم ہو گیا دادا کیا پہنچا دادا ان کا جو نام تھا گل مو آتا اچا انتو آنیر سب سے بڑے تھے گھر میں دادا جو تھے کیا بات ہے بڑا پھید بسکوٹ روڈی میں لگا جائے میں پاپی بولا 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 پھید بولے تو لیٹ ہو گیا دودھ تو ختم ہو گیا ابھی دودھیا لے گیا پہا سے بھی رواسو ہو کے نکلا نکلنے کے بعد ڈیلی بالے کیا پہنچا بولا بھئیر دودھ ہے بولے نہیں ختم ہو گیا سم میں گھوما محلے میں چھان مارا پورے گاؤں میں ادھر ادھر سم میں گیا دودھ نہ ملا گھر پہنچا قسم ہوگا کی دولچی پڑکتی ہی ہی کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب اور کالی چائے بنا لی اور پی کر لیٹ گیا آپ نے دیکھا اس میں کتنا کبچہ تھا چائے پینے کا ہی ہی کیا پات ہے بڑا پھید اس کو ہی ہی روڑی ملو جائے ہو ہی ہی بولے بولے بھین ہی ہی کتنا کبچہ تھا اس کا اور یہ تم چائے کی بہرمتی کر رہے ہو تمہیں اتنی عقل نہیں یہ چائے گر رہی ہے اس میں چھینی بھی ڈلی ہے اس میں پتی بھی ڈلی ہے اس میں ٹیسو گرام دودھ پی ڈلہ ہے اور تم چائے کی بہرمتی کر رہا ہے ملاؤن سن خبری سن ابلی سن مردو سن تجھے یہ نہیں پتا کہ چائے پینے سے آدمی ایسا لگتا ہے جیسے کپنا خوسمی جال ہے ہی ہی کیا پات ہے بہت خوب بہت خوب حضرت کسی نے اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی جب آپس میں چائے بنوائی تو پوچھا یہ کس نے بنائی تو بتایا یہ انہوں نے ہی بنائی کیا پات ہے اور یہ چائے کی بہرمتی کر رہا ہے مس سہ نہیں سکتا مجھے چائے کے بارے میں بلائے گا اور چائے ہی گرا رہے ہیں آج عبر بھائی بہت خوب بہت بڑیا حضرت آپ لوگ جو ادھر ادھر ہیں یہ چائے مت گرائیے گا حضرت کی بات گھوڑ سے سنیے گا یہ اپرا تفریقہ مول مت مچائیے حضرت بہت بڑیا اس ٹیم لہجے میں آئے آئیے ایک باقی آپ کو اور بتا دیتا ہوں پاپو چائے کے سنگ آئی آئی کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بات رہا پاپو چائے کے سنگ یہ پاپو کا مل کیسے ملا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب چائے بنی اس سے پہلے کافی نہ تھی کافی آئی بعد میں اس نے چوچا کہ چائے کو تو پیچھے کر دوں گی میں آئی آئی کیا بات ہے مگر نہ کر سکی آئی آئی بہت بڑیا کافی میں اگر تم بو ڈال لو فرم پاپا ڈال لو تو بات بنے گی بات نہیں بنے گی تم بھی تقریقہ رہوئے بات نہیں بن سکتی قسم خدا کی اور چائے میں ڈال لو تو ایسا لگتا ہے کہ مجاس آگیا آئی آئی بہت خوب بہت خوب یہ بے حرمتی نہ کیجئے آئیے میں بتا دیتا ہوں چائے کے بارے میں ایک اور باقیا بتا دیتا ہوں بہت اچھا باقیا ہے بہت اچھا باقیا ہے ہمارے ہی محلے کے نام ہے جتنا لمبا ان کا نام ہے اس سے زیادہ چھوٹے یہ ہیں انہیں کارکت ایک بھٹکے ہیں یہ مگر چائے کے سوکین ہیں انہیں ایک بار چائے کی لط لگی لگنے کے بعد بی بی سے بولے کہ چائے بنا دو بی بی بولی اب کیا بنا دوں ابھی میمان آئے تھے تم کھیت پیتے چائے پل گئی اور چائے نہ بچی ان کا دل روحہ سوسا ہو گیا ان کی جیم میں پیسہ نہ تھا گریب سے تھے مگر دیکھئے چائے کا مرتبہ چائے کی لط چائے کے سوکین گھر سے نکلے نکلنے کے بعد دیکھا کہ بھندارہ چائے کا چل رہا ہے کیا پاتے کیا پاتے بہت خوب حضرت بہت خوب حضرت کیا پاتے بھندارہ چل رہا ہے چائے کا بہی جا کر دو کپ چائے مار لی اور ایسا لگا کے خوشی سی آ گئی ہے اور اچھا سا لگا آ کر لیڈ گئے اور سو گئے بی بی نے پوچھا کہ تم کہاں سے ابھی تو روحہ سو ہو کے گئے تھے اور آ کے خوشی خوشی تم لیڈ گئے کہہ رہے تھے نہیں سونگا جب تک چائے نہ ملے گی مگر آ کے لیڈ گئے ماجرہ کیا ہے بتائیے بھلے گھر سے نکلا نکلنے کے بعد دیکھا چائے تھی اور میں نے پی لی پی لی کیا بہت ہو گئی کیا بہت ہو گئی ہے بے حرمتی میں سرے لوں گا کہتا ہی نہیں سرے ہوں گا جابر بھائی میں کیا ہے حق بات ہے بہت خوب بہت بڑی حضرت بہت خوب چائے پہ آپ دھیان دیجئے چائے کی بیزتی مت کیجئے بے حرمتی مت کیجئے اچھی ہوتی ہے چائے چائے کو پی جئے جاڑے میں خاص کر آدمی چاہ جاڑا پیتا ہے انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہوگا وہ ہوگا ہمارا رزغلے پہ ہوگا انشاءاللہ نظامت والے جابر بھائی بھی انشاءاللہ ساتھ ہی جاتے ہیں ان کے پیچھے تو سمجھو کہ میرے پوچھ ہیں یہ ماشا